السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ام جویلیا کامان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اس وقت جب میں موجود ہوں مکت المکرمہ میں اور جس ہوتیل میں میں نے اسٹے کیا تھا آج میں اس کا روم ٹور اور اس ہوتیل کا ریویو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت سارے لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنے ہوتیل کا نام کیوں نہیں بتا رہی تو جس وقت آپ اسٹے کر رہے ہوتے ہیں آپ پبلکلی نام نہیں بتا سکتے تو اس وقت میں نے ہوتیل چینج کر لیا ہے تو آج میں آپ سے اپنے ہوتیل کا جو روم ٹور ہے آپ کو بھی کرواتی ہوں میرا ایکسپریئنس یہاں کیسا رہا سب کچھ آج کے ویڈیو میں میں آپ سے کرتی ہوں شیئر تو ویڈیو کو اس کی بغیر دیکھیں گا چانل کو سبسکرائب کر دیجے گا بائی لائکن پرس کر دیجے گا چلیں چیپ باہر سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوتیل کون سا ہے اوپر چلتے ہیں روم ٹور کرواتے ہیں اور اس کے بعد باہر چل کے لکیشن میں بتاتی ہوں یہ ہے بروسل فروچ کے اوپر فجر البدی فور اور یہ دیکھیں یہ سامنے ہیں کلوک ٹاور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ہوگا پانچ سو میٹر پر لیکن اگر آپ کو چلے کی عادت ہے تو بلکل بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ آپ یہ تھوڑا سا چلیں گے یہاں سے وہاں تک جائیں گے بس یہاں تک اس کے بعد تو کبوتر چوکے اور اس کے بعد جو ہے وہ حرم کا جو ہے وہ سہن شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارے ہوتیل کی لابی یہ جو ہے وہ اندر کی طرف ہے یہاں پہ کیفیٹیریا بھی ہے سیلون بھی ہے اور ایک جو ہے بہار کی طرف بھی ہے یہاں ہے جی فور لیفٹس یہ ایک کوریڈور ہے اور یہاں پہ یہ بنا ہوا ہے تھرٹینٹھ فلور اور یہ ہے جی ہمارے ہوتیل کی ہوتیل کی لفت اور یہ ریسپشن ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ مسجد ہے ایم پہ اسکو ریسٹورنٹ ہے اور یہ فلورز ہیں یہاں پہ ریسپشن پہ گراؤن فلور پہ جو ہے وہ ریسپشن فرسٹیٹ انٹرنیٹ کوفی شاپ ہے ایم پہ بسجد ہے ایس پہ ریسٹورنٹ ہے یہاں روم نمبرز لکھے ہوئے ہیں کہ فلورز پہ جو ہے وہ ہر فلور پہ اتنے رومز آبیلیبل ہیں لائے سموکنگ اور ایسے ہے لیفٹ یہ تھرٹینٹھ فلور پہ ہمارا روم ہے یہ ہے ان کی لابی اور یہ ہے تھرٹینٹھ زیرو ایٹھ ہمارا روم اور اس تہاں ہے یہ ہے جی فریج ایڈیا یہ قبرڈ ہے یہ ہے جی میرر ایک بیڈ ہے یہ ایک بیڈ ہے یہ اور یہ ہے اس طرح ہے جی یہ میرر یہاں پہ میرر ایڈیا ہے یہ ایکسائٹیبل ہے اور یہ ہے جی واشون واشون بہت ہی چھوٹا ہے یہ روم سے جو ہے وہ ونڈو سے ابراہیم خلیل روڈ کا منظر ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کو میری طرح ایسی سوٹ نہیں کرتا تو آپ ونڈو تھوڑی سی کھول بھی سکتے ہیں اچھا اسی ہوتیل کا دوسرا روم ٹور میں آپ کو کروا رہی ہوں جو کہ ہے الیونتھ فلور پہ الیون سیرو سیون اور یہ بھی ہمارا ہی روم تھا ہم نے ہی چینج کیا تھا تھا تھرٹینتھ فلور سے یہاں پر الیونتھ میں اور یہاں پر تھرٹینتھ فلور پہ میں نے آپ کو دکھایا تو واشون آپ نے دیکھا تھا کہ کافی زیادہ چھوٹا تھا اور اس والے روم کا واشون کافی زیادہ اچھا تھا تو اگر آپ اس ہوتیل میں روم لیتے ہیں یا آپ کو پیکج کے طرف سے ملتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان سے بات کر لیں اور پہلے ہی دیکھ لیں تو اس طرح کا جو واش روم تھا جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی اس روم کے ساتھ وہ کافی زیادہ اچھا تھا یہ بھی فور بیٹ کا روم ہے ہم جیسے ہی انٹر ہوں گے اس طرح سامنے فور بیٹس ہوں گے اور یہاں پر جو ہے کافی اچھے ان بیٹ کے نیچے جو ہے نا وہی سپیس کافی اچھی تھی تو آپ اپنے بیگ رکھ سکتے ہیں میرا بیگ تھوڑا اوور سائز تھا اس لئے وہ بیٹ کے نیچے نہیں جا رہا تھا تو وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پنک کلر کا بیگ جو ہے وہ میرا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کے بیگ نیچے تھے اچھا یہ اس طرح ایکسٹینشن جو میں پہلے بھی روم ٹورز کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں اس طرح ایکسٹینشن آپ بنوا لیتے ہیں تو آسانی یہ رہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹ تک ایکسز دے سکتے ہیں لیکن یہ خیال رکھئے گا اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سو رہے ہیں اور آپ نے یہ ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ لازمی جو ہے وہ ایکسٹینشن کو پیک کر کر ہی سویں یہ ساتھ میں کبرڈ ہے اور کبرڈ بھی کافی اچھی ہے یہ تو صرف جب ہم گئے تھے روم میں تو طبقہ میں آپ کو روم ٹورز دے رہی ہوں لیکن اگر آپ پہلے ہی دن کیا کریں کہ اپنے ابائے جو بھی آپ نے پہننے ہیں کپڑے وغیرہ تو وہ آپ پریس کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو بار بار جو ہے وہ ڈیلی بیسنس پر اس طرح کی چیزیں نہ کرنی پڑے بس جب آپ نے اٹھنا ہے اور جو بھی ابایا پہننا ہے جو بھی کپڑے پہنے وہ فورا پہنے اور چلے جائیں یہاں پر اس طرح یہ فریج ہے چھوٹا سا ایڈیا ہے فریج کے اوپر بھی ساکٹ ہے تو اگر آپ کے پاس الیکٹرک کیٹل ہے تو آپ یہاں پر جو ہے وہ اچھے سے چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں اس پیس دی ہوئی ہے اس کا واش روم کافی زیادہ اچھا ہے جیسے آپ واش روم میں انٹر ہوں گے تو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پورا ایک اومورڈ ایریا ہے یہاں پر ہیر ڈرائر بھی ہے سامنے میرر ہے واش بیسن ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ رائٹ کی طرف جو ہے وہ بات ایریا ہے تو کافی سپیشیس سا ہے اور یہ والا واش روم جو ہے وہ بہت ہی اچھا تھا کیونکہ چھوٹا واش روم ہوتا ہے تو آپ کو نہانے میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے تو اسی لیے اس طرح کا اگر واش روم آپ کو روم میں مل جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس طرح جب آپ واش روم سے نکلتے ہیں تو اس طرح کا لک ہوتا ہے یہ ٹیبل تھی اور ہم کھانا کھا رہے تھے مطلب کھانا کھا چکے تھے اس کے بعد ہی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو ٹیبل بھی اس طرح کی آپ کو مل جاتی ہے تو کام آ جاتی ہے تو بس یہ تھا اوورال لک روم کا اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہے اگر آپ کے فیملی ممبر ہیں چار ہیں اور آپ ایک ہی روم لے رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے اور اگر آپ شیئرنگ بیسز پر جا رہے ہیں آپ کے ساتھ دوسری کسی فیملی کے لوگ ہیں لیکن اچھے لوگ مل جائے تو پھر آپ کا بہت اچھے سے گزارہ ہو سکتا ہے روم بہت ہی اچھا ہے اور اس ہوتیل کی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اچھا اگر آپ ایکسٹینشن نہیں بنواتے ہیں آپ کے پاس جسٹ ایک فون ہے اور آپ کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کا اڈاپٹر لے جائے یہاں پر جو ہے یہ سب پلگز میں کام آ جاتا ہے دبل پن کا بھی یا ٹرپل پن کا جو بھی پلگ ہوگا اس میں آرام سے لگ جائے گا اور یہاں پر آپ اپنا چارچر لگا سکتے ہیں لیکن یہ لازمی لے کر جائیں ہمارے ہوتیل کی ونڈو کا ویو یہ مین ابراہیم خلیل روڈ ہے سامنے الالعولیان ہوتیل ہے یہاں پر وہ مریم گیلری ہے جس کے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے کبری مسفلہ کبری اور یہیں پہ یہ وزارے کا آفیس ہے اور حرم جو ہے وہ بس اس طرف جا کے حرم ہے مین ابراہیم خلیل روڈ پر یہ بروسٹ الف روڈ سب نے دیکھا ہوگا اسی کے اوپر یہ جو بلڈنگ ہے یہی ہے فجر البدی فور اور کافی اچھی لوکیشن ہے مجھے تو یہ ہوتیل بہت اچھا لگا لابی بہت اچھی تھی وائ فائی بھی تھا اور اس کے علاوہ جو ہے سٹاف بھی بہت اچھا تھا نیٹ ان کلین تھا ہر وقت جو ہے وہ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہر وقت ہی صفائی ہوتی رہتی ہے کافی زیادہ لوگ اس بات پر نراز ہوتے ہیں کہ آپ ہوتیل کی ویڈیو میں رینٹ نہیں بتاتی ہے تو رینٹ جو ہے وہ سیزن کے حساب سے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور ائر کے حساب سے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں میں کوئی بھی ایک پرٹیکولر رینٹ آپ کو بتا دوں آپ کب جا کر ویڈیو دیکھیں اور پھر وہ ہوتیل والوں کے لیے بھی پرابلم ہے اور آپ میری لیے بھی کہیں گے کہ میں نے جو ہے وہ شاید غلط بیانی کی ہے تو آپ جا کر اگر آپ کو میں صرف میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ہوتیل اچھا لگ رہا ہے روم اچھا لگ رہا ہے لوکیشن اچھی لگ رہی ہے تو آپ جا کر معلومات لے سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آئی ہوت یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ہیلپ فل رہی ہوگی اگر اچھی لگی ہو ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز مجھے میری فراملی اسپیشلی میری پیرنٹس کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ فاق ہم سب کو اپنے ماں باپ اپنے پیاروں کے ساتھ ہرمین شریفین کی باعدب و قبولیت فالی حاضری نصیب کریں اگلی ویٹو میں ملاقات ہوتی ہے چارل کو سکرائب پر دیجئے کا بی لائک این پرس کر دیجئے کا انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے کا فی امان ان لاؤ